السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن پر نصب تمام بیورس کو ہماری مینڈائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید تو دوستو یہاں پر ہمیں بٹکوین کی مارکٹ میں ایک بہت بڑا کریش آتا دکھائی دے رہا ہے اور کیسے وہ میں آپ کو آگے چل کر کے بتاؤں گا اور میڈ نائٹ جو ہماری ویڈیو ہوتی ہے دوستو وہ اکثر اوقات ان دوستوں کو زیادہ فائدہ دے دیتی ہے جو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور حاصل کر کے رات کے اس پہر آپ دنیا کے جتنے بھی آپ کے ایکٹیویٹی ہے یا آپ کے جو شوگل ہیں یا کاروبار ہے اس سے ہٹ کر کے آپ اپنے سمجھ لیں کے بیڈروم میں یا کہیں بھی بیٹھ کر آپ اس ویڈیو کو تسلی سے دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو صبح آنے سے پہلے پہلے مارکٹ کی اگاہی مل جائے بہت سے ایسے پوائنٹ ہے آج کی ویڈیو میں جو ثابت کر رہے ہیں کہ ہمیں بی ٹی سی کے اندر ایک نیا کریش آدہ دکھائی دے رہا ہے اور آپ خود اس کے اوپر ورک کریں گے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے سیکھیں اور اگر آپ سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ ان پوائنٹس کو خود آپ نے ایکسپلور کرنا ہے مطلب جنہیں معلوم نہیں کہ ایکسپلور کرنا کیا ہوتا ہے تو دوستو میں بتاتا چلوں اپنی تمام بگنرز کو مینز کہ آپ نے خود اس کا مشاہدہ کرنا ہے سمجھنا ہے کہ جو پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک طرف بی ٹی سی ڈومیننس میں پھر سے ایک مطبعہ کمی ہوئی ہے صبح مارکٹ تھی ڈبل فور پوائنٹ فائف پہ ابھی آ چکی ہے ڈبل فور پوائنٹ تھری پہ یہ دوستو مارکٹ کے لیے آلٹ کوئنٹ کے لیے ایک اچھا سائن ہے بیٹ سائنٹ یہ ہے کہ مارکٹ میں پینتس بلینڈ ڈالر کی کمی ہو گئی ہے تھرٹی فائف بلینڈ ڈالر بہت بڑی کمی ہوئی ہے اور اس کے اکورڈنگ مارکٹ کے آلٹ کوئنٹ میں اور بیٹ کوئنٹ میں ابھی تک کریش دیکھنے کو نہیں مل رہا اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ سائلنٹ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ مارکٹ بہت بری کریش ہو سکتی ہے کوئی بڑی بائد نہیں ہے کہ صبح ہوتے ہی اس کے اندر ہمیں سرمایہ کاری بڑھتی دکھائی دے اگر آپ نے صبح ٹریڈ کرنی ہے تو ٹریڈ کرنے سے پہلے پلیز آپ نے کیپٹلائزیشن ضرور دیکھنی ہے ابھی ہے یہ 897.81 پہ صبح لازم 9.30 پہ ہونی چاہیے پوائنٹ آگے کچھ بھی ہو اسے چھوڑ دیں 9.30 بلین پہ ہونی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ٹریڈ کرنے والے بنتے ہیں than otherwise اگر کیونکہ اس کا امپیکٹ ابھی تک مارکٹ میں نہیں آیا problem is this یہی ہماری ویڈیو کی آج بیس کر رہی ہے بات کوائن انیلسز کس کے پرائز بڑے کم ہوئے یہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے لیکن یہ بہت سوچنے کا پوائنٹ ہے اور حیران کن بات ہے کہ اتنی بڑی کمی کے بعد مارکٹ کریش نہیں ہوئی کہ مارکٹ ایک دم ان کی ٹریڈ فارغ کر دے گی جنہوں نے سب سے پہلے تو future trade لگا کے رکھی ہے ان کے جتنے بھی انوان ہیں جو انہوں نے settlement کر کے رکھی ہے ایک تو وہ سرے سے ہی اڑ جائیں گے اکاؤنٹ ہی واش ہو جائیں گے اگر مارکٹ میں یہاں پر سرمایہ reversal نہ ہوا تو main point کو پلیز یہاں پر پکڑ کے رکھیے گا اگر سرمایہ reversal نہ ہوا تو آگے بڑھتے ہیں دوستو کہ bitcoin کے price میں صرف اور صرف صبح سے لے کے اب تک صرف seven fifty ڈالر کی کمی ہوئی ہے لیکن جو سرمایہ کاری کی کمی ہے اس کے according market میں تو تین ہزار ڈالر کا crash accurately بنتا ہے لیکن نہیں ہوا یہ ایک بڑی زبردست market میں پریشان کر دینے والی بات ہے سو ایتھریم کے price کو یہاں پر discuss کرتے ہیں تو اس میں fifty six ڈالر کی کمی ہوئی ہے ٹیثر situation اپنی بہتر بناتے ہوئے اور بی این بی میں آج چھ ڈالر کی کمی کوئی خاص trade دیکھنے کو نہیں ملی سولانہ میں one ڈالر polka dot جو ہے دوستو وہ آج کی market میں 64 cent مزید crash ہوا ہے ٹرون کو یہاں پر ایڈ کرتے ہیں تو ٹرون کی آج میں نے آپ کو separate ویڈیو دی تھی اور میں نے ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ اس میں trade کرنا چاہتے ہیں تو trade close کر کے ہی اگلی trade کیجئے گا ورنہ آپ بہت برے پسیں گے سو دوستو اب آگے بڑھتے ہیں اس موجودہ market میں ایوکس بہت ہی اچھا perform دے رہا ہے اور شیبہ انہوں بھی آج کوئی خاصا crash نہیں ہوا market کے according یہاں پر ایڈ کرتے ہیں LTC کو اس میں تین ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور آج کے دن چین لنک نے اپنا تقریباً چھوڑ دیا ہے اس میں 23 cent کی بڑی کمی واقعہ ہوئی کل کے دن یونی سویپ دوبارہ سے 4.20 cent تک کا ہائی لگانے والا آج بنا کسی کوئی خاص وجہ کے اس میں 30 cent کی کمی ہوئی ہے خیر اس کے اندر entry دوستو ہمارے 3.60 پہ بانتی ہے جنہوں نے نہیں لی اس میں entry ان کو ایک entry لینے کا دوبارہ موقع مل جائے گا near protocol جو ہے دوستو وہ still badly یہاں پر crash ہے کچھ دوستو کا ایسا ماننا ہے کہ یہ بہت جلد pump کرنے والا ہے لیکن ہمیں فیلال اس میں کوئی ایسے اثار دکھائی نہیں دے رہے بی سی ایچ اور آج ایکس ایم آر نے پھر اپنی 28 پہ آیا ہے اور بی سی ایچ جو ہے صبح کے نسبت اس کی price میں 7 ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور منیرو کو یہاں پر اگر ہم بات کریں دوستو تو ایکس ایم آر 108 سے 109 تک آ چکا ہے اچھا تو دوستو اگر آپ کسی بھی market میں bitcoin cash جیسے coin کو use کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ بی سی ایچ کو so better formula is this کہ اگر آپ ایک coin buy کرنے کی حمد رکھتے ہیں just ایک تو اسے 3 step میں buy کر کے آپ رکھ لیں دونوں صورتوں میں یہ آپ کے کام آنے والا ہے ایک اگر آپ 3 ماہ تک long term کی investment کرنا چاہتے ہیں تو اور اگر آپ اس میں daily trade کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ آپ کو صبح کی market میں 3 step buying کے ساتھ ایک اچھا فائدہ دے سکتا ہے 100% دے سکتا ہے ایٹی سی کی بات کریں تو یہ ابھی struck ہے decenter land mana اور theta سبھی یہاں پر struck ہیں کو coin کا جو personal native token ہے اس میں بھی 20 cent کی جو جو ہمیں اضافہ ہوا تھا وہی ابھی ہمیں کمی میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایپی کوئن میں جو ہمیں 4 ڈالر پہ جاتا دکھائی دے رہا تھا پھر سے 26 cent کی اس میں کمی ہو چکی ہے اور trade wise اگر آپ بات کریں کہ ہم اس میں trade لینی چاہیے تو دوستو ایپی جو ہے وہ آپ کو صرف اور صرف 12 اور کی اس وقت trade دے رہا ہے اور اس میں آپ کی entry جو بنتی ہے وہ ہے 3.24 cent اگر آپ اس کی limit set کر لیں تو آپ کو اس کا ایک فائدہ مل سکتا ہے earn کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے market میں passive income gain کرنے کا e cash کی یہاں پر بات کریں گے دوستو تو 4039 پہ صبح اس کی market خریجی ابھی اس میں تھوڑا سا slide crash ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو یہاں پر ایک point جو میں نے شروع میں discuss کیا وہ میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر صبح یا میری ویڈیو کے air ہونے کے بعد آپ کو market crash ہوتی دکھائی دے تو اپنی تمام trade روگ دیجئے گا کیونکہ اب کا جو crash اگر شروع ہوتا ہے تو بڑا ہی خطرناک ہوگا جائے سے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کل midnight ویڈیو میں بھی آج کی صبح کی ویڈیو میں بھی کہ 2000 کا تو نورمل crash مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن market روکی کیسے ہوئی ہے یہ بات سمجھ سے باہر ہے further detail میں جتنے بڑے coin ہیں وہ still ہیں اور pancake swap جیسا coin وہ 311 سے نکل کے 311 کے position سے جا کر کے 3 ڈالر سے بھی ٹوٹ کر 2.94 پہ آ چکا ہے اور zil اس کے دوبارہ سے chances 0.3 ڈبل 0 پہ بلکہ 0.2 پہ جاتے ہوئے مجھے دکھائی دے رہے ہیں صبح کی market میں KSM 52 ڈالر پہ تھا دوستو آج اس نے 4 ٹین ڈالر کی ٹریڈ دی آپ میں سے کئی دوست KSM میں ایک دن میں چار بار ٹریڈ کر سکتے ہیں 100 پرسن لیمٹ لگا کر 48 کی اور جب آپ کا بائے ہو جائے تو پھر سیلنگ لیمٹ لگا کر 52 کی آپ ایزی لی 50 ڈالر کے ساتھ اس مارکٹ میں اس میں ارننگ کر سکتے ہیں KSM کا کچھ دوستو بیہیویر پاسٹ اور کیلیبر ہی کچھ ایسا ہے یہاں پر جی ایمٹ کی صورت حال میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں دوستو کہ اگر مارکٹ آج کریش لگاتی ہے تو جی ایمٹ 30 سنٹ پہ ہمیں دیکھنے کو کیلیم کے کینڈل چارٹ کی طرف اور وہاں پر ہم پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں کہ کتنے کریش کی دکھائی دے رہی ہے بیٹ کوئن کے سپورٹ اور ریزسٹنس کی اس پارٹ کو بہت گھوڑ سے دیکھئے گا اگر آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں ہیلدی اور کیونکہ میری پرسنلی یہی خواہش ہے دوستو کہ آپ ٹریپٹو میں ٹریڈ کریں اور اللہ کے فضل سے آپ کا ایک ڈالر کا بھی نقصان نہ ہو اور سارے پوائنٹ آپ سمجھیں اگر آپ یہ چیزیں سمجھنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور آپ اگر مثال کے طور پر میرے ساتھ پچھلے چھ یا سات ماں سے ہیں ایک ایک پوائنٹ آپ اگر فالو کر رہے ہیں تو پہلے کی نسبت اب آپ کا نائنٹی فائی پرسنٹ تک لوس کام ہوا ہو گا ایسا میں مانتا ہوں آپ اپنی قیمتی رائے ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بڑھتے ہیں دوستو مارکٹ کی سپورٹ کی طرف تو بی ٹی سی کا صبح تک سپورٹ لیول تھا وہ بہت ویگ تھا وہ تھا 20,000 20,000 178 ڈالر ابھی اس کا سپورٹ بہت امپروو ہوا ہے یعنی کہ اس میں ہمیں مان لیں کہ 620 ڈالر کی ایک اچھی سپورٹ دیکھنے کو ملی ہے جو اٹک گیا ہے 22 8 68 کا پمپ اینڈ ڈم کل رات کو جو آیا تھا اس کے بعد دوبارہ 20,000 پہ آ جانا یاد رکھئے گا یہ اس کی ایک بہت پرانی نیچر ہے بیٹکوائن کی جب یہ یوں اٹکتا ہے تو پھر یہ لازم ایک بڑا crash لگاتا ہے کیونکہ آج ہمارے پاس capacity بہت کم ہے دیکھیں بیٹکوائن کھڑا کہاں پہ ہے 20,000 پہ 20,000 پہ 3000 کا بھی crash market کو فنا فلا کر دے گا اور 3000 کا پلس اس کو 24 پہ لے جائے گا اب یہاں پہ میں آپ دوستوں کے لئے ہمیشہ یہ سکیل بتاتا ہوں کہ 24 25 پہ جانے کے chance صرف 15 ہے only 15 85 chance to the market market میں 25 کا 2000 کا مطلب 25 2000 ڈالر کا crash ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک خطرناک چیز یہ ہے میں نے ویڈیو بنانے سے پہلے دوستو یہ چیز جب دیکھی تو اس نے مجھے حیران کر دیا 7 crash کی candles آج پھر آ گئی ہیں ایک بہت ہی minor سی سپورٹ نے اسے روک کے رکھا ہوا ہے یہ بلش hammer head کتنی دیر تک اس کو روک کے رکھے گی کیونکہ اگلا trend پھر سے ہمیں down trend دیکھنے کو مل رہا اور یہ برش مارو بزو بن چکی ہے مطلب بن نہیں جا رہی بن چکی ہے اور یہاں سے اس کا color change ہونا impossible سی بات لگ رہی ہے اب یہاں پر on کرتے ہیں دوستو 4 hour کی candle chart یہاں پر اوپن کر لی ہے اور اس میں جو بڑا crash دیکھنے کو ملا ہے پچھلے تین گھنٹے پہلے آپ کے سامنے ہے مارکٹ کی صورتحال بہت ہی بری ہو چکی ہے اور یہاں پر جو last downtrend بن رہا ہے اس کے آگے بہت ہی چھوٹی سی دو ہمیں spring candle دیکھنے کو مل رہی ہیں یہاں پر اس کا کوئی خاصا کردار مجھے دوستو دیکھنے کو نہیں مل رہا لہٰذا آپ کو جس ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے بتایا کہ مارکٹ میں 35 بلین ڈالر تک کی کمی ہوئی ہے لیکن امپیکٹ نہیں آرہا یہ سب سے خطرناک بات ہے تو اس کے اکورڈنگ مجھے ایسے لگتا ہے کہ 2000 ڈالر کا crash ہو جائے گا اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ کو صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے جب بھی آپ کی مطبعہ trade کرنا چاہیں جس وقت بھی آپ میری ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں آپ نے سرمایہ ضرور دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے trade کرنی ہے اور یہاں پر آپ میرا older formula use کیجئے گا بی 800 کے entry لے سکتے ہیں نہیں تو 2200 کی ہر 700 کے crash پہ تو جب بی ٹی سی reversal مارے گا آپ انشاءاللہ ایک اچھی earning کر سکیں گے اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اسمان بھائی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ stronger zone کیا ہوگی جس میں enter ہو جاتا ہے بی ٹی سی تو بی ٹی سی crash نہیں کرے گا تو وہ دوستو have 22,200 22,200 22,200 پہ جا کر آپ safe zone میں ہوں گے اگر 22,200 پہ مارکٹ نہیں جاتی تو ہم بہت بھرے hang away ہیں صبح ہمیں ڈیٹاس بھی مصول ہونے فرائیڈے کا دن ہے اور میں یہاں پر معذرت چاہتا ہوں کہ کل میں نے آپ کو غلطی سے فرائیڈے کا دن کہہ دیا سمجھ لے سکیپ آف ٹانگ ہے سوری میں اس کے لئے بہت معذرت چاہتا ہوں تو دوستو یہاں پر کیونکہ اب کل اس میں ڈیٹاس ان ہوں گے اور ایمپیکٹ آئے گا ایمپیکٹ کچھ بھی لے کر آ سکتا ہے انشاءاللہ صبح کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کی کچھ ناؤ ہاؤ بلومبرگ کے تھرو ایسی این بی سی جو ہمیں لیٹس نیوز ملیں گی ہم آپ سے صبح کی ویڈیو میں بھی شیئر کریں گے تو دوستو سکسٹی سکس ڈالر کی بہتری آئی ہے ایتھری ایمپیکے سپورٹ لیول میں اور ریزیسٹنس کی بات کریں تو فیل حال اس کا ریزیسٹنس صبح بھی ٹویل فورٹی سکس تھا ابھی بھی ٹویل فورٹی سکس ہے آج کی مارکٹس کی کوئی خاص اچھا ریزیسٹنس ہمیں دکھا نہیں سکی اب یہاں پر دوستو بات کرتے ہیں کہ اس کے فلڈے چارڈ میں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پر کریش ہے لیکن بی ٹی سی سے تھوڑا کم بی ٹی سی بہت برا کریش ہوا ہے ایتھریم میں بی ٹی سی میں تقریباً ہم نے ساتھ سے آٹھ کینڈل کاؤنٹ کی تھی یہاں پر ہمیں اس کی بڑی چار کینڈل دیکھنے کو مل رہی ہیں لیکن اگلی اس کی جو لاش کینڈل بن رہی ہے وہ بھی یہاں پر ہمیں بیرش مارو بوزو کا ہاف فیس بن چکا ہے فور اور کو دوستو یہاں پر اوپن کرتے ہیں اور فور اور بیٹکوائن چل رہا ہے اس کی ساری رغیں اس وقت جو کہ بیٹکوائن کے اس وقت کندوں پہ ہیں اور اس کا ویڈ ہی سارا بیٹکوائن نے اٹھا رکھا ہے اس کی سٹرونگر زون دوستو ٹوائلو ہنڈر ٹوائنٹی ہے جو کہ بیٹکوائن کی مومنٹ کے ساتھ ممکن ہے پہلے ایسا کبھی نہیں تھا بہت کام ہوتا تھا کہ ایتھرئیم اس طرح کسی پر ڈیپینڈ ہو لیکن اب ایتھرئیم بیٹی سی کے اوپر ڈیپینڈ ہے اور بی این بی کا اپنا راستہ بی این بی میں آپ کی صبح ایک اچھی ٹریڈ ہو سکتی ہے بی این بی کو آپ نے 3 سٹیپ بائنگ میں کر لی صبح کسی بھی صورت بی این بی کو مت چھوڑی گا 198 190 185 یہاں تک کا لول لگ سکتا ہے اور بہت بڑا لول ہوا تو یاد رکھئے گا 150 تک بھی جا سکتا ہے بی این بی کیونکہ بڑے کریشز ہو رہے ہیں مارکٹ میں تو ہمیں کسی بھی قسم کی سوچ سے اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں بر دوستو ایتھریم میں آپ کی بائنگ فیلحال نہیں بنتی میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں اپنی بائنگ روکے رکھیں دو کوئنگ پھر سے کہوں گا کہ اگر سرمایہ نہ آیا تو آگے ہے سیچڈے کا اور سنڈے کا دن تو پچھلے سیچڈے سنڈے کو ہم نے تاب ناک کریش دیکھا تھا تو فرائیڈے کا دن کافی حد تک چیزیں کلیر کر دے گا آگے بڑھتے ہیں دوستو کے کن کوئنز کے اندر تو ہوگا لنک یہ دو کوئن مت چھوڑیے گا بی ٹی سی کی مومنٹ کے ساتھ آپ کو مومنٹ دیں گے دوسری بات دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے دوست ہم سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ سر ہمیں جی ایم ٹی کی کوئی بائنگ بتائیں دوستو مجھے ایسی بوسکی اللہ کی گا سبیت اللہ حافظ